مرادباد جنپت کے مونڈا پانڈی تھانا چیتر کے گووندپور خرد چوراہے پر ہولپور گاؤں نواسی محمد رفی کے الیکٹرونک کے دکان میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی جس میں پیڑت کا دکان میں رکھا ضروری دھائی لاکھ روپے کی قیمت کا سمان جل کر راکھ ہو گیا پیڑت کی دکان میں آگ لگ جانے کے چلتے پیڑت کا پورا پریوار گہرے صدمے میں ہیں اور سبھی کا رو روکہ برا حال ہے جس میں پیڑت محمد رفی نے دکان میں رکھا سمان جل کر راکھ ہو جانے کے چلتے اس سمان کی سرکار سے معافضے کی روپ میں سہائتہ کی مدد کی گوھار لگائی ہے پیڑت محمد رفی نے بتایا کہ روزانہ کی طرح اپنی الیکٹرونک کی دکان دیش رام بند کر وہ اپنے گھر چلا گیا تھا جب صبح دکان پر آیا تو دکان میں آگ لگی دیکھ اس کے ہوش ہوڑ گئے جس میں الیکٹرونک کی دکان میں رکھا دھائی لاکھ روپے کی قیمت کا ضروری سمان جل کر راکھ ہو گیا جس سے پیڑت گہرے صدمے میں ہیں پیڑت نے دکان میں آگ لگ جانے کی تحریر ویبھاگی ادھکاریوں اور پولیس کو تحریر دے کر سرکار سے سہائتہ کی روپ میں معافضے کی گوھار لگائی ہے کسی دکان ہے آپ کی تو کتنا سمان جل گیا ہو گا سمان پانچ لاکھ روپے سمان جل گیا سمان پانچ لاکھ روپے سارا نہیں جلا کچھ جل گیا کچھ رہ گیا پولیس کو اتلا کریے سوچنا کر دی جان مانگا ویسا کوئی کرتا ہوں تو ابھی کیا چاہتے ہیں ہم یہ سارا سامان جو لون سے دیا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں اس میں کلیم ہمیں جائے آپ کو قرآن مل جائے سرگاہ کی طرف سے مدب ملنی چاہیے آپ نے تحریر وغیرہ دیئے ابھی نہیں تحریر جلد میں تھانے جا رہا ہیں چھوک میں جائے